میرے بھائی انہی کا انہی کا ایک کمانڈر ترنام تو سنا ہوگا خالد بن ولید ہاں جی خالد بن ولید جس نے جس نے مالک ابن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد اس کی کردن کو کاٹ کے حتاس کے اندر گرم پانی میں ڈال کے پکا کے خود بھی کھایا اور اپنے لوگوں کو بھی کھلایا اور پھر اسی رات کو اس کی مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ اسی رات کو زنا کیا یہ خالد بن ولید ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج ملہدین کی ایک بقواس کا جواب دیتے ہیں بقواس ہی کہیں گے کیونکہ ان کی مثال اس بچے کسی ہے جسے کوئی بات پتا چل جائے تو فوراں شور کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی نہ اسے آگا پتا ہوتا ہے نہ پیچھا پتا ہوتا ہے آج بات کرتے ہیں یہ ملہدین کی ایک بقواس کا کہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک ابن نویرہ کا سر پکایا کھایا اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا اور پتا نہیں کیا کیا آگے باتیں کرتے ہیں اچھا یہ تو ان کی بقواس ہے نا کہ آدم خور تھے کوئی بہرالا استغفراللہ العظیم اور ان میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کھایا پکایا تو نہیں لیکن جب کھانا پکایا تو پتھروں کے درمیان مالک ابن نویرہ کا جو سر تھا وہ بھی رکھا اور اس کے اوپر ہانڈیا چڑھائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائیو کئی سال ایک صحابی رسول سے ایسا عمل صادر ہوئی نہیں سکتا کہ کسی کا سر کاٹ کے پتھروں کے درمیان رکھ کے اس پہ ہانڈی چڑھائی جائے اور پھر وہ کھانا کھایا جائے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ جو روایت بیان کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی روایت ہے اس کو میں نے اختصاراً آپ کے ساتھ بیان کیا ہے یہ دو پتھروں کے درمیان سر والی جو روایت ہے رکھ کے جلانے والی یہ البدایہ ون نہایہ میں بلا سند موجود ہے اور تبری میں اگر اس کی سند ہے تو اس میں ایک صاحب ہے سیف تمیمی یہ شدید ضعیف راوی ہے اس کے مطالق دیکھیں آپ ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ملہدین آ کر آپ کو جال میں پھنس آتے ہیں جال میں پھنس آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی چینل والے ہوتے ہیں اب آپ ان سے بات کرنے چلے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بحث میں ہم ہارتے ہیں جیتے ہیں انہیں آپ کے سبسکرائبر چاہیے ہو اب آپ نے جناب ان سے بات چیت کی اسے اپنے اپنے چینل پہ ڈال دیا آٹومیٹکلی اب آپ کی چینل کے سبسکرائبر اب اس کو سنا شروع ہو گئے اب انہوں نے جا کر کسی اور چینل والے کو پکڑ لیا ادھر سے اس کے سبسکرائبر گھیر لیے انہیں سبسکرائبر چاہیے ان ملہدین کو جو اللہ کو مانتے تک نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ہندو جو کم سے کم کسی نہ کسی فارم میں خدا کو مانتے تو ہیں ان ملہدین کو اپنے ہاں کیوں سپیس دے رہے ہیں اپنے چینل پر کیوں بلا رہے ہیں ان سے اتنی زیادہ انہیں بڑاوہ کیوں دے رہے ہیں اتنی مارکٹنگ کیوں کر رہے ہیں ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی مسلمانوں سے بغس ہے اب مسلمانوں کی جو دشمن ہیں وہ ایک ہو رہے ہیں انہیں آپس کے ڈیفرنسز بھلا کے ایک ہو رہے ہیں اس بات کو سمجھا اچھا اب یہ جو اس شخص کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا نا سیف بن عمر تمیمی یہ متوفی ہے ایک سو اسی ہجری کا دوسری صدی ہجری کا ایک راوی ہے اس کے متعلق محدثین کی کیا رائے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہیہ بن معین کہتے ہیں کہ اسے یہ شدید ضعیف آدمی ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی عام روایات منکر ہیں ابن حبان کہتے ہیں کہ ان پر زندیق ہونے کا الزام آئے ایسی بہت سی روایات جو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے زمانے میں خلفاء راشدین کی منفی تصویر پیش کرتی ہیں سیف بن عمر سے ہی منقول ہیں اچھا اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سیف بن عمر کی ان روایتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے جن میں صحابہ کی کردار کشی نہ کی گئی ہو اور وہ اہد صحابہ کے سیاسی مسائل سے ہٹ کر ہو امام زہبی نے میزان الاعتدال میں یہ لکھا ہے تو اب اس سے بڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کس قسم کا آدمی ہے کیسی روایتیں گھڑتا ہے اور کیسی باتیں بیان کریں اچھا ابن حجر اسقلانی نے التہذیب میں اس کو احادیث کے حوالے سے ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح عبداللہ ابن سبا سے متعلق بھی اکثر روایات جو ہے یہ سیف بن عمر تمیمی سے مروی ہیں اس کے ضعف کو بنیاد بنا کر اکثر روافظ عبداللہ بن سبا کی شخصیت کو خیالی قرار دیتے ہیں لیکن خود روافظ کی مستند کتابوں میں جیسے رجال کاشی ہو گئی اس میں عبداللہ بن سبا کا ذکر موجود ہے بارال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے الگ ٹاپک لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جو روایت ہی گھڑن تو ہو یا بے سند ہو یا اس کا راوی جھوٹا ہو تو جھوٹے کی روایت تو ایسی جھوٹی ہوتی ہے تو ایسی روایتیں یہ دھونڈتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کر اور شاید ان میں بھی اتنا تعلیم کا ذوق نہ ہو یہ خود روافظ کی کتابوں میں چھلانگیں مارتے ہیں وہاں سے پھر چیزیں نکالتے ہیں اور پھر ان کو لا کے بیان کر اتنا علم ان میں نہیں ہے کہ یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں بیٹھ کے دیکھیں تاریخِ تبری دیکھی آپ نے کبھی کتنی طویل کتاب ہے وہ عام آدمی تو پڑھتا بھی نہیں اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے اس میں ہر قسم کی روایت ہے اچھا تاریخ ابن کثیر بھی ایک بہت ہی زیادہ طویل تاریخی کتاب ہے اس میں بہت ساری روایات مختلف درجے کی روایات علماء تو تفریخ کرتے ہیں عام آدمی کے پڑھنے کی کتابیں یہ نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کونسی روایت کیا ہے کس کی کیا سنت ہے کونسا راوی کس درجے پر ہے وہ پھر اور روایت لے کے آگے شروع بارہ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیہ کرے ان ملہدین کا یہی کام ہے انہیں اٹینشن چاہیے ان کو اٹینشن نہ دیں آپ ان کو اٹینشن دیتے ہیں اس لیے یہ شیر ہوتے ہیں انہیں اٹینشن ہی نہ دیں ignore ما رہے اور یہ جو مناظرہ ہوتا ہے میرا بھائی یہ فن ہوتا ہے ہر فن کے آدمی ہوتا ہر فن کے آدمی ہوتے ہیں تو جس کا جس جو فن ہے جو فیلڈ ہے اسے اس فیلڈ میں آنا چاہیے بجاہ اس کے کہ ہر آدمی جو چینل چلا رہا ہے وہ جوش میں آکے مناظریں کرنے پہنچ جاتا ہے موکی کھاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے کیونکہ یہ تو آگے ٹرین لوگوں کو بھیجتے ہیں یا پھر ان کے چار پانچ نقاط ہوتے ہیں بس وہی پتا ہوتا ہے انہیں اس کا آگا پیچھا نہیں پتا ہوتا بس اسی میں آپ کو گھیرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اسی طرح مالک بن نویرہ کی بیوی کا مسئلہ بھی اچھالتے ہیں اس کو اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس پر فقہ اکرام کی کیا دلائل ہیں بارال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri